اہن نے ایک سو اکتیس لاہور ڈاکٹر یاسمن راشد اور وحید عالم خان دلچسپ مقابلہ الیکشن سروے ٹونٹی ٹونٹی تھری کون بنے گا لاہور کا بادشاہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر عمران الحق آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سیاسی گناہ پر ناظرین اکرام جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم اپنے چینل پر جو پلیٹیکل نیوز ہوتی ہیں وہ بھی اور الیکشن ٹونٹی ٹونٹی تھری کے حوالے سے سروے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا حلقہ ہے این اے ون تھرٹی یہ لاہور کا حلقہ ہے اور بڑا اہم حلقہ ہے اس لیے اہم ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نباز شریف صاحب کا ابائی حلقہ ہے اور یہاں سے وہ الیکشن لڑے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں اور اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا اس وقت اس حلقے میں صورتحال ہے اور کس نے کہا ہے کہ کس نے یہاں سے کیا الیکشن لڑا ہے ناظرین اکرام یہ جو لاہور کا حلقہ ہے این اے ون تھرٹی اس کا پرانا نمبر تھا این اے ون ٹونٹی پائی اور اس کا پرانا نمبر ون ٹونٹی بھی ہوتا تھا تو اب جو اس کا موجودہ نمبر ہے وہ ہے این اے ون تھرٹی تو اس میں جو مشہور علاقے ہیں جو بڑے بڑے علاقے ہیں لاہور کے اس میں مزنگ کا علاقہ ہے شادمان کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ سنت نگر کا علاقہ ہے اسلام پورا کا علاقہ ہے ساندہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ اسی حلقے کے اندر موجود ہیں تو ناظرین اکرام میں بتاتا چلوں جب ٹونٹی تھرٹین میں یہاں سے الیکشن ہوا تھا جو پاکستان مسلمی لیگ نون کے قائد اور صدر اور ثابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور دوہزار تیرہ میں ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد تھی دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تو میاں نواز شریف صاحب نے یہاں سے اکانوے ہزار چھ سو چھاسٹھ پورٹ حاصل کیے تھے اور دوہزار تیرہ میں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے باون ہزار تین سو اکتیس ووٹ حاصل کیے تھے یعنی کہ چالیس ہزار کے مارجن سے میاں نواز شریف صاحب یہاں سے جیت گئے تھے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے میاں نواز شریف کو ناہل کر دیا گیا تو اس کے بعد جو یہاں پر بائے الیکشن ہوا تو اسی حلقے سے میاں نواز شریف کی اہلیہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ یہاں سے الیکشن لڑی تھی اور دوہزار تیرہ میں بائے الیکشن میں محترمہ کلسوم نواز صاحبہ نے اک سٹھ ہزار سات سو سنتالیس ووٹ حاصل کیے تھے اور یہاں سے وہ الیکشن جیت گئی تھی اور ایک مرتبہ پھر ان کے مدے مقابل جو تھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی جنہوں نے سنتالیس ہزار نانوے ووٹ حاصل کیے تھے مگر وہ یہاں سے الیکشن ہار گئی تھی اس کے بعد ناظرین کرام سروے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دوہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوئے تو ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہی تھی مگر پاکستان مسلم لیک نون کی طرف سے یہاں سے وحید عالم خان نے الیکشن لڑا اور دوہزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا تو وحید عالم خان نے ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو ستاون ووٹ حاصل کیے انہوں نے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک لاکھ چھ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً پندرہ ہزار کی لیڈ سے وحید عالم خان جیت گئے تھے یعنی آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف کے بعد الیکشن یہاں آتے گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ میں اضافہ ہوتا گیا ہے یعنی پہلے انہوں نے باون ہزار پھر سنتالیس ہزار اگر آپ سنتالیس ہزار کو دیکھیں تو اس وقت کلسوم نواز صاحبہ نے ایک سٹھ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے یعنی پندرہ ہزار کا ڈیفرنس تھا اور پھر ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ چھ ہزار کے قریب اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ووٹ میں اضافہ ہوتا گیا مگر آپ کو بتاتے چلیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک گھڑ ہے اور نواز شریف کا ابائی حلقہ ہے اور اس کے اب جب اس کے اندر سروے کیا گیا ہم نیوز نے بھی یہاں سے سروے کیا دنیا نیوز نے بھی یہاں سے سروے کیا اور مختلف سوشل میڈیا پیجیز پر جب سروے کیا گیا تو اس سروے میں لوگوں کی جب رائے لی گئی تو لوگوں نے کافی ایسے علاقے تھے جہاں سے لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف سے والہانہ اپنی محبت کا اظہار کیا لوگوں نے ان کو بھرپور سپورٹ بھی کی اور بہت زیادہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں بھی تھے جبکہ دوسری طرف لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں بھی اپنی رائے دی وہ کتنے پرسنٹ تھی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان پپلز پارٹی کے حق میں بھی کچھ لوگوں نے رائے دی اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے تو ووٹ ڈالنا ہی نہیں مہنگائی کی صورتحال بہت خراب ہے کوئی بھی پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف ہیں مگر اس حلقے میں میں نے بزرگوں کی رائے سنی وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں ہیں تو اس وقت جو موجودہ جو سروے ہے اس کے مطابق فورٹی ٹو پرسنٹ لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کیا جبکہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا بڑا کلوز کمپیٹیشن ہے اور تقریباً اٹھارہ پرسنٹ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم وورٹ دینا ہی نہیں چاہتے باقی جو تھا اس میں لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کیا ازاد امیدواروں کے حق میں بھی رائے دی تو یہ سارا کچھ شامل ہے مگر اس وقت بہت ہی کلوز کونٹیسٹ ہے عوامی رائے کے مطابق باقی جو فیصلہ ہونا ہے تو وہ پولنگ ڈے پر ہوگا عوام کس کے حق میں نکلتی ہے اور آگے کیا صورتحال بنتی ہے وہ تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا مگر اس وقت تھوڑے سے مارجن سے پاکستان طریقہ انصاف آگے ہے اب آگے مزید دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے تو اگلے حلقے کے سروے کے لیے ہمیں دیکھتے رہیں ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار